بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بڑی خبر ہے اور وہ بڑی خبر پاکستان کے خزانے سے متعلق ہے اور پاکستان کی پالیسی سے متعلق ہے اور پالیسی سے متعلق ہے یوں کہہ لیں اور وہ کام جو پاکستان کی منتخب حکومتیں کرنے سے جن کا جی کتراتا ہے یہ کام نواز شیف صاحب کے پہلا دوسرا جو دور تھا اس دور سے یہ کام شروع ہے پھر اس کے بعد بھی مختلف فدوار میں اس کے اوپر منصوبے کے اوپر کام کرنا شروع ہوا لیکن کام اتنا بڑا ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی اور یہ جو نگران حکومت ہے اس سے یہ والا کام کروائے جانے کی کوئی امید ہے فیصلہ ہو چکا ہے اب موڈیلٹیز تیار ہونی ہے کہ وہ کس طرح ہونی ہے اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی خرابی جس کو میں کہوں گا کہ خرابی وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے یہ کیا معاملات ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی بڑے کچھ کام کرنے جا رہی ہے جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس میں سے ایک کام یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پہلے تو سیم پیج کے اوپر تھیں اب لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھوڑا سا یا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج کے اوپر نہیں رہے اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب شاید عمران خان صاحب کو بطور ایک بارگیننگ چپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ ڈرانے کے لیے عمران خان صاحب کو شاید رکھیں اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا جو بھی انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایک آلائکار ہوں گے کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیوز پارٹی یہ ان کو جب یہ جان کو آئیں یا اپنے کہلیں کہ حادثے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر ان کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے عمران خان صاحب کی شکل دکھائی جائے کہ لو جی فر ٹھیک ہے ساڑھی خان صاحب نہ صلاحی صلاح تو اس تو بعد آجو مدان دوچ تو یہ والے معاملات ہیں وہ معاملات کس طرح کر کے ہیں یہ دونوں تینوں چیزوں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والی ہیں پہلی بات یہ کہ خان صاحب کے ساتھ کل کیا ہونے جا رہا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج عدالت جو اسلامباد ہائی کورٹ تھی اس کا رویہ جو تھا اس کے جو ریمارکس تھے اس سے جس طرح کر کے جو تاثر برا وہ تاثر یہ تھا کہ شاید تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب کی جو رہائی کا جو آرڈر ہے وہ آجے گا ان کا فیصلہ مطل ہو جائے گا یا کیس جو ہے وہ واپس ہو جائے گا یا بہت بڑی اگر کہلیں کہ بریک تھو ہوا تو جو نیچے سے جو ان کو سزا ملی ہے وہ کل ادم قرار دے دی جائے گی مل رہے تھے پھر اس کے بعد اچانک سے یہ پتا چلا کیونکہ عدالت اور فاضل جو بینچ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیونکہ ان کے وقلہ ان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند تھے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ بات کی ابھی فیصلے کا انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ رات تک جو ہے وہ اللہ رحمت کر دے یعنی میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ جی کہ فیصلہ کل آج کی بجائے کل گیرہ بجائے آئے گا اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان صاحب ان کو اگلی مقدمے میں سائفر کے مقدمے میں ان کی گرفتاری کے لیے تیاریاں پوری ہیں ادھر سے اسلامباد ہائی کوٹ ان کو چھوڑے گی اور ادھر سے جو ہے وہ ایف آئی اے کی جو ٹیم وہاں پر پہنچی ہے وہ ان کو نئے مقدمے میں یعنی سائفر والے مقدمے میں گرفتار کر لے گی اور بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جو ہیں اپنے شاہ محمود قرشی صاحب ان کے بھی انکشافات ہیں وہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ ان خبروں میں بھی زور آ رہا ہے کہ جی کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے اور وہ بڑی گرفتاری جنرل فیض صاحب کے مطلق باتیں کہی جا رہی ہیں کیونکہ سائفر والے معاملے میں امران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ والی خبر شنید ہے کہ مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی جو مدہ ہے اور شاہ محمود قرشی کے حوالے سے جو ذرائع والے سے خبریں آ رہی ہیں یعنی کہ امران خان صاحب نے ہی ماسٹر مائنڈ جنرل فیض عمید صاحب کو قرار دیا اور جو شاہ محمود قرشی صاحب ہیں وہ بھی جو ان سے حوالے سے خبریں جڑی آ رہی ہیں اگرچہ وہ غیر مسدقہ ہیں لیکن ٹاک آف دی ٹان وہی ہیں کہ جی کہ وہ تو جو انہوں نے استیفہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکیں اور جلد از جلد پی ٹی آئی کا حصہ بن سکیں اور جو سائفر والا معاملہ تھا وہ بھی انہی کا تھا یعنی ماسٹر مائنڈ تھا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں یہ فردر کیا گل خلاتی ہیں والی چیزیں یہ بات کی بات ہے فیل وقت ایف آئی اے جو ہے وہ امران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پوری طرح تیار ہے اٹک جیل کا دورہ مکمل ہے آج وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے تھے لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید اب امران خان صاحب کو ایک بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر یوز کرے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیویس پارٹی کے ساتھ پاکستان پیویس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخابات فروری تک کھینچ کے لے جانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے سوچا ہوا تھا کہ یہ ہم نے دو تین کام کرنے ہیں جو یہ والی جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں یہ کام نہیں کر سکتی اسی لیے قانون سازی کی گئی نگران حکومت کو کچھ معاملات میں مزید اختیارات وہ والے دیئے گئے جو پالیسی میکنگ سے متعلق ہیں کہ بڑے فیصلے اہم فیصلے وہ معمول کے جو نہیں ہوتے غیر معمولی فیصلے وہ کر سکیں تو ان میں سے ایک فیصلہ میں بھی آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ ایک فیصلہ وہ کر لیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہے جو پینشنرز ہیں وہ ان کی پینشنے بند کرنے کا فیصلہ ہے یہ بات اصولی طور کے اوپر پاکستان کی ریاست تیہ کر چکی ہے کہ جتنے پینشن ہولڈرز ہیں یا جو پینشن کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں جتنے ہی پاکستانی ہیں کیونکہ پینشن کی مد میں پاکستان کے خزانے کو سے کافی یعنی کھرب اور روپے جو ہیں وہ جاتے ہیں اب پینشن دو طرح کی ہے ایک ہے سیول جو ملازمین ہیں ان کی پینشن ہے اور ایک ہے جو ہمارے ریٹائیڈ فوجی حضرات ہیں افسران ہیں ان کی پینشن ہے دونوں ایک وقت تھا کہ وہ ڈیفنس بجٹ سے جایا کرتی تھی ہمارے جو فوجی بھائی ہیں یا جو فوج میں جنہوں نے افسری کی ملازمت کی ان کی پینشنیں پاکستان کے بجٹ ڈیفنس سے جایا کرتی تھی جب پریض مشرف صاحب کی حکومت آئی جب انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ ملٹری ہیڈ سے نکال کے خرچہ سیول ہیڈ میں ڈال دیا یعنی کہ ہم جو عموماً ایک تاثر ہے نا کہ جی کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے فوج بجٹ کھا جاتی ہے تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ریٹائیڈ فوجی افسران کا جو کھاتا تھا پینشن کا وہ سیول ملازمین یا سیول گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ادھر بیسے جتنے یہ ہے نا جی پیرا ملٹری فورسز وہ رینجرز ہو ایف سی ہو اس طرح کی جتنی بھی ہیں یہ بھی ان کا بھی جو بجٹ ہے وہ تنہائے ہیں وہ سیول کے سیول خاتے سے جاتی ہیں بجٹ جو ہے نا فوجی بجٹ یا ڈیفینس بجٹ اس سے نہیں جاتی تو اب یہ ایک ٹکنیک تھی کہ جو بجٹ ہے ڈیفینس بجٹ اس کا والیم کم کرنے کی تو اب یہ جو پینشن بند ہوگی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اگر بند ہوگی تو یہ ایک یونی فارم پالیسی ہوگی اور سیول افسران کی بھی بند ہوگی فوجی افسران کی بھی بند ہوگی تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو ایف بی آر سے متعلقہ ہیں کہ صرف سیول افسران جو ہیں ان میں ان کی بند ہوگی اور ان میں سے بھی کن کن کی بند ہو نہیں ہیں مطلب وہ موڈیلٹیز اب تیع ہونا باقی ہیں کہ یہ کٹے جو لگنا ہے یہ کب سے لگنا ہے دس سال کی سروس جن کی ہو چکی ہے ان کو پینشن ملنی ہے کہ نہیں ملنی پچیس سال کی جن کی سروس ہو چکی ہے آگے سے تو کٹا ہے آگے سے تو بلکل یعنی پینشن والی جاب پاکستان کی سرکاری ملازمت میں ہوگی نہیں بلکل اس طرح اس طرح پرائیوٹ آپ ملازمت کرتے ہیں اس طرح کر کے ہوگی تو باقی جو اس وقت سرکاری ملازم ہیں ان میں سے یہ تیع ہونا کہ کن کو پینشن ملے گی وہ جن کی پچیس سال سروس ہو چکی ہے دس سال ہو چکی ہے بیس سال ہو چکی ہے یہ موڈالٹیز تیع ہو نہیں ہے اور عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے میں ابھی اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یار کہ یہ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ پلٹیکل گورنمنٹس یا منتخب حکومتیں کر سکتی ہیں ان کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے تو جو قانون سازی کر کے جو اختیارات دیئے گئے ہیں اس نگران حکومت کو وہ شاید اسی لیے دیئے گئے تھے کہ وہ والے کام پرائیوٹیزیشن سے لے کے دوسرے دیگر معاملات جو ہیں کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ وہ پلٹیکل پارٹیاں محض اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے ووٹ بینک کے اوپر اثر پڑتا ہے تو جی ہمیں بے روزگار کر دیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جن لوگوں کی پینشن اگر پاکستان پیوز پارٹی تو اس طرح کا کبھی کام وہ سوچتی بھی نہیں انہوں نے تو پینشنیں لگائیں تھی ظروف کارلی بھٹو صاحب نے تو وہ تو یہ کام نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شاید اسی لیے بڑی ذریعتاب بھی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون وہ بھی جس طرح وہ تاجر برادری کے اوپر ٹیکس لگانے سے گھبراتی ہے کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے اس میں تاجر جو ہیں وہ بڑی تعداد ہے ان کی تو اسی طرح پینشن کے جو ہولڈرز ہیں یا جو پینشن کے اوپر جن کی زندگی گزرتی ہے وہ تو خلاف ہو جائیں گے اس پارٹی کے خلاف تو لہٰذا جو ان کی پینشن بند کرے گی تو لہٰذا یہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی یہ والا کام نہیں کر سکتی مشکل ہوگا اس کے لیے یہ کڑوی گولی ہے جو نگل کے کہلیں کہ ووٹ بینک کو جو کھانے والی گولی ہوتی ہے تو فردر جو ہے یعنی یہ کام اسی طرح کی نگران حکومت سے لیا جا سکتا ہے تو فوجی جو ہیں یا کہلیں کہ جو ریٹائیڈ فوجی یا افسران ہیں ان کی پینشن بند کرنا یہ زیر غور نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے زیادتی ہے اور یہ وہ دو عملی ہے یا کہلیں کہ دورے میار ہیں جو کیونکہ وہ بھی ریاستی ملازم وہ بھی ریاستی ملازم روٹی اس کے لیے بھی اتنی مہنگی اور اس کے لیے بھی اتنی مہنگی تو اب یہ پاکستان کے عوام اس کے اوپر کیا رییکٹ کرتے ہیں کیا نہیں کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا تو اس طرح کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور بھی کچھ اس طرح کے فیصلے ہونے ہیں کہ جو پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے انتخابات بڑھا کے ان کی میاد بڑھا کے کوئی غلطی کر لی ہے وہ اب ان کو لگتا ہے کہ وہ استعمال ہو گئے ہیں مکیش چاولہ صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساٹھ کے قریب لوگوں پاکستان پیوز پارٹی کے دور میں کچھ ملازم اور کچھ ان کے لوگ ہیں ان کے نام جو ہیں وہ نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایک طرح سے ریاست جو ہے وہ اب ان کے خلاف متحرک ہو چکی ہے تو یہ سب جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی بڑا کام یا کہلے کہ ایک بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولٹیکل پارٹی کا مقصد پیوز پارٹی کی حد تک تو وہ آ چکا ہے پاکستان پیوز پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ جی کہ فلان ہو گیا فلان ہو گیا انتخابات وقت کے اوپر ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو ایک اختلافی صورت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ان حالات میں کچھ سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان حالات میں عمران خان صاحب بارگیننگ چپ ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب وہ اس وقت کہہ لیں کہ مومنٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان سے پولٹیکل پارٹی ان کو لگتا ہے کہ ان کی یہ حالات کے گراؤنڈ کے اوپر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے لیکن پاکستان پیوز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو وہ جب کوئی ذکر ہوتا ہے کہ جی کہ عمران خان تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کا ان پارٹیوں کا پولٹیکل کیپٹل تباہ ہو چکا ہے اور اس کمزور پولٹیکل کیپٹل کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اگر ان دو پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ انبن ہوتی ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں گے ہماری دسولہ نہیں جا رہی ہے ہمارا تو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پھٹا ہی نہیں ہے تو وہ آئے گا تو اس نے آ کے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنا وہ تو العلان کہہ رہا ہے کہ میں کی کرنا نا جناب میں میں تو آپ کو جناب ان سے زیادہ فیسلٹیٹ کروں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور انہوں نے کئی بار کہا کہ کچھ بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر وزیراعظم بن گیا تو میں آ کے کوئی ان کو چلتا کروں گا ان کی نوکریاں چین لوں گا ان کے کیریئر ختم کر دوں گا تو میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا یہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کان میں ڈالے ہوئے بھی نہیں دکھیں گے شرط وہی ہے کہ انہیں گود اڈاپٹ دوبارہ سے کر لیا جائے انہیں دوبارہ سے گود لے لیا جائے تو لہٰذا یہ بہت ایک کہہ لیں کہ آپ ایک ایسا ہتھیار ہے یا ایک ایسا کیا کہیں گے اس کو ایک ایسا انصر ہے یعنی پولٹیکل ڈائلاغ کے اندر یا پاور پولٹکس کے اندر کہ وہ یہ والا کارڈ کھیل کے ان دونوں پولٹیکل پارٹیوں کو جب چاہیں چت کر سکتے ہیں یہ ایک خیال ہے تو لہٰذا ان حالات میں عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ خبر نہیں ہے یہ ایک تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت جلد کوئی سخت فیصلے ہوتے نظر نہ آئیں لیکن میری اطلاع اور میرا خیال یعنی میری اطلاع کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کی کپیسٹی کا مسئلہ ہے نہ وہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں نہ ان کو کام آتا ہے بلکہ ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی جو کپیسٹی ہے یا نلائکی ہے اسی وجہ سے ہوا ہے تو ان حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں یہ لوگوں کے تجزیات میں سمجھتا ہوں خدشات کی بنیاد کے اوپر ہیں چیزیں اس تنی گڑبٹ نہیں ہیں جتنی گڑبٹ فیل ہو رہی ہیں پاکستان پیپن دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ اتنے مسائل کا شکار آپ کو معلوم نظر نہیں آ رہی تو نون لیگ جو ہے اس کا فیوچر محض ہاں گڑبٹ جہاں پر ہو سکتی ہے وہ نواز شیف صاحب کے ایشو کے اوپر ہو سکتی ہے مریم بی بی کے ایشو کے اوپر ہو سکتی ہے ادر وائز وہاں پر گڑبٹ ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پوائنٹ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں اسی طرح سموتھلی آگے بڑھیں گی بڑے بڑے فیصلے نگران حکومت میں ہوں گے اور جو اگلی حکومت ہوگی ان آنے والی حکومت کو ان فیصلوں کا فائدہ ہونا ہے ان سے وہ دستبردار بھی ہو جائیں گے کہ ہم نے کیے ہی نہیں سخت فیصلے ہوں گے یہ پچھلی حکومت کر گئی ہے انڈو بھی نہیں کریں گے اور معاملات کو آگے لے کے چلیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں جو مجھے تو ان کا مستقبل جیل بھی نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے میں بڑے بڑے شکریہ